اس نے ترشی سے کہا اسلام ہے اس کے دل میں جو آیا اس نے سادھ سے کہہ دیا جب وہ خاموش ہوا تو سادھ اٹھ کر چلا گیا اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی اسلام علیکم جی آپ سن رہے ہیں پیرے کامل اور آگے بڑھتے ہیں نئی قسط کے جانب آجائیے وہ اس ویکنڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کی قریب تھی اور قدے آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاک پر بیٹھا ہوا ہے کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پہنچ رہی تھی لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپ آتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا ریسٹوئنٹ اتنا چھوٹا اور سٹیبل اتنے قریب قریب تھے کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا مگر وہ وہاں اس کام کیلئے نہیں آیا تھا وہ سیدھا ہو گیا ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی اسے اسی طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتے کر رہے تھے وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماتیں ابھی بھی ان ہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھی اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھی اور وہ چند لمحیں اس پر بہت بھاری گزرے تھے اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی اسے ایک دم ایک اور چہرہ یاد آیا امامہ حاشم کا چہرہ اس کی متورم آنکھیں ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرف کرنے لگا اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو چھٹکنے کی کوشش کی اس نے چند گہرے سانس لیے ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحیں گزارنے آیا ہوں ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کسی بھی طرح نہیں وہ پاگل تھی وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پشتاوہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کیا پتہ وہ کہاں گئی کہاں مری یہ سب اس نے خود کیا تھا میں نے صرف مزاق کیا تھا اس کے ساتھ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا لا شعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پشتاوہ اس کے سامنے آنے لگا تھا پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی طرح چپ رہی تھی میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا ویٹر حیران ہوا کس لیے سر یہ تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ویٹر ایک نظر اس چوڑے کو دیکھا پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھایا نہیں اس نے کونے میں لگی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی مگر اب اس لڑکی کا چہرہ بلکل اس کے سامنے تھا چاولوں کا پہلا چمچ موں میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی وہ ایک بار پھر بد مزہ ہو گیا اسے ہر چیز یا تم بے ذائقہ لگنے لگی یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی ورنہ وہاں کا کھانا تو بہت اچھا ہوتا ہے انسان نیمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا یہ میری زبان ذائقہ چکنے کی حص ہے کتنی بڑی نعمت ہے میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں بہت سے لوگ اس نیمت سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے کانوں میں ایک آواز گنجی تھی اور شاید انتہا ثابت ہوتی وہ کسی آتش فشا کی طرح پھٹ پڑا اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پیٹ میں پٹخا اور بلند آواز میں دھارا شاٹ اپ جسٹ شاٹ اپ ریسٹورنٹ میں ایک دم خاموشی چھا گئی یو بچ باسٹر جسٹ شٹ اپ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ چلایا میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئی وہ ایک بار پھر چلایا اور اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں ان کی نظروں کا احساس ہوا وہ سب اسے دیکھ رہے تھے ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا اس کے چہرے پر تشویش تھی آپ کی طبیعتی کے سر سالار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا وائلٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دئیے ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا وہ امامہ نہیں تھی ایک بھوتا جو اسے چمٹ گیا تھا وہ جہاں جاتا وہاں ہوتی کہیں اس کا چہرہ کہیں اس کی آواز جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچتاوہ ہوتا وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کڑی ہو جاتی بعض دفعہ وہ اتنا مشتال سا ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلہ دبا دے یا اسے شوٹ کر دیں اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے مگر آپ کیوں آ رہے ہیں وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور سالار کو چند دنوں بعد میوہیون آنے کی اطلاع دی تھی سالار اس وقت روٹین کے زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا مگر وہ اس وقت ذہنی اپتری کے جس طور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اور بے حد ناغوار گزر رہا تھا اور یہ ناغواری چھپا بھی نہیں سکا کیا مطلب ہے تمہارا کیوں آ رہے ہو تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں وہ ہوت بھیجے اس کی بات سنتا رہا تم مجھے ائرپورٹ سے پک کر لینا میں تمہیں ایک دن پہلے ہی اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا چار دن کے بعد اس نے کامران کو ائرپورٹ سے رسیف کیا وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا تم بیمار ہو اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سالار نے مسکرانے کی کوشش کی لگ تو نہیں رہے ہو کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا آج خلافے معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیف کر رہا تھا کامران کو حیرانی ہوئی وہ اس قدر رشت ڈرائیفر کرتا تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈڑتا تھا کامران کو یہ ایک مذبت تبدیلی لگی تھی مگر یہ واحد مذبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھی سٹڈیز کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے اسے سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے تھے یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اس طرح آپ کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشترض سا ہو گیا تھا یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار مائی گوڈ سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں انتخل ہوتی وہ چلا اٹھا تھا سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا وہ نظم و ضبط وہاں نظری نہیں آ رہا تھا وہاں ہر چیز ابتری حالت میں نظر آ رہی تھی جگہ جگہ اس کے کپڑے جراپیں جوتے بکھرے پڑے تھے کتابوں اخباروں اور میگزین کا بھی یہی حال تھا کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتروم کی اس سے بھی زیادہ کامران نے کچھ شوق حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائز لیا کتنے ماں سے تم نے صفائی نہیں کی میں ابھی کر دیتا ہوں سالار نے سرد مہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے اب کیا ہوا کامران بہت پریشان تھا کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹریٹ کے پاس جا کر سگریٹ کے ٹکڑوں کو سنگنا شروع کر دیا سالار نے چپتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایش ٹریٹ نیچے پٹک دیا سالار مجھے صاف صاف بتاؤ مسئلہ کیا ہے ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم نہیں میں کچھ استعمال نہیں کر رہا اس کے جواب نے کامران کو خاصہ مشتعل کر دیا وہ اسے کندے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھروم کے آئینے کے سامنے لے آیا شکل دیکھو اپنی ڈرگز ایڈ کیٹ والی شکل ہے یا نہیں اور حرکتیں تو بلکل ویسی ہی ہیں دیکھو نظریں اٹھاؤ اپنی چہرہ دیکھو اپنا وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا گہرے ہلکوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا رہی صحیح قصر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمع ہوئی پاپنیوں نے پوری کر دی تھی جو بے تہاشا کافی اور سگرٹ پینے کا نتیجہ تھا محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی کچھ نرازگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظریں دڑائے بغیر باتروم سے نکلنے کی کوشش کی لانت بررس رہی ہے تمہاری شکل پر لانت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا مگر اس وقت کامران کے موہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا ہاں لانت برس رہی ہے میری شکل پر تو وہ قدرے بپھرے وے انداز میں کامران کے سامنے تنکر کھڑا ہو گیا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا ہوں تو نہیں لے رہا ہوں آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے تم پر یقین کامران نے تنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھروم سے باہر آتے ہوئے کہا اس نے ہونٹ میچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام چاری رکھا یونیورسٹی جا رہے ہو تم ساتھ کو اچانا کے ایک اور اندشہ ہوا جا رہا ہوں وہ چیزیں اٹھا رہا کامران کو تسلی نہیں ہوئی میرے ساتھ ہسپیٹل چلو میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے آپ واپس چلے جائیں میں کوئی کرنڈر کا بچہ نہیں ہوں میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں کامران نے اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانے شروع کر دی سالار نے اتنان کا سانس لیا اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا مگر اس کا یہ انداز غلط تھا مگر اس کا غلط اندازہ ہوا کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا دو تین دن کے بجائے وہ پورا ایک ہفتہ وہاں رکا سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پر انفیسر سے ملتا رہا سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی مگر سیمسٹر میں فیل ہونا وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈز بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر دیا اس سارے معاملے سے آنگاہ کر دیا سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا وہ ایک ڈیر سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا اور ہاشم مبین والے معاملے کو ابھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا آپ ابھی اس سے اس معاملے میں بات نہ کریں یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں آپ اسے پاکستان بلالیں کچھ عرصے کیلئے وہاں رکھیں پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گراہیں پڑنے لگی تھی مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کیلئے کہا اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کروا دی اور اسے پاکستان لے آئے وہ رات ایک بجے پاکستان پہنچے سکندر اور طیبہ سونے کیلئے چلے گئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا وہ تقریباً ڈیر سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیٹ پر لیٹ گیا وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا اس لئے اس وقت اسے نین محسوس نہیں ہو رہی تھی شاید یہ جغرفائی تبدیلی تھی یا جس کی وجہ سے وہ سونے ہی پا رہا تھا میں واقع ہی آہستہ آہستہ بھی خوابی کا شکار ہو جاؤں گا اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھوڑتے ہوئے کہا کچھ دیر اسی طرح بیٹ پر کروٹے بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ پیٹھا کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پڑتوں کو ہٹا دیا اس کی کھڑکیوں کے پار وسی سائیڈ لائن کے لائن کے دوسری سائیڈ ہاشی موبین کا گھر نظر آ رہا تھا اس نے اتنے سالوں میں اس کھڑکی کے پڑتے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشی موبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹ میں نظر آنے والی اس امارت کو دیکھتا رہا بہت ساری باتیں اسے ایک دم یاد آنے لگی تھی اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دی وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا نہیں جی کہاں پتہ چلا انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو سالار اسے دیکھتا رہا گھر کے نوکروں سے پولیس نے بڑی پوچھ کچھ کی تھی مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو انہوں نے مجھے ایک کام سے بھی نکال دیا تھا مجھے بھی میری بیٹی کو بھی پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں شاید رکھا بھی انہی لوگوں نے اسی لیے ہوگا یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ڈال دیتی ہوں وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی سالار نے فوراں مداخلت کی پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے ہاں جی ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں مجھے زیادہ تو نہیں پتا وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی اڑتی خبر مل ہی جاتی ہے ہمیں سالار صاحب کیا آپ کو بھی ماما بی بی کا پتا نہیں چلا ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچھانک اس سے پوچھا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے سالار نے ناصرہ کو گھورا ایسے ہی پوچھ رہی ہو جی آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی اسی لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتا ہو وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھی جوائے تھے وہ کس لیے تھے اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا اس گھر کے کاغذات تھے میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا ناصرہ کا مو کھولے گا کھلا رہ گیا پھر وہ کچھ سمبلی بر جی یہ گھر تو اسکندر صاحب کے نام ہے ہاں مگر یہ مجھے تب پتا نہیں تھا یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ کریں جی میں نے کیوں بتانا تھا میں نے تو اسکندر صاحب کو نہیں بتایا اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا مو اسی طرح ہمیشہ کیلئے بند رکھو اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے تم ان کے غصے کو جانتی ہو جاؤ بھی یہاں سے سالار نے ترشی سے کہا تھا ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی وہ ویکنڈ پر کبھیک بار ہائیکنگ کے لیے مارگلہ کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا وہ ویکنڈ نہیں تھا مگر اچانک اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے وہ اندازہ کر سکتا تھا اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگیں گے واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے تیہ کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے اس نے ابھی کچھ فاصلہ تیہ ہی کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی سالار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا وہ دو لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے سالار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا اسے اپنے ہلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے جینز اور شرٹ میں ملبوس ان کا ہلیاں عام لڑکوں جیسا تھا مگر پھر چلتے چلتے ایک دم کوئی اپنے بلکل اکب میں محسوس ہوا وہ برک رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بلکل سامنے تھے اپنے ہاتھ اوپر کر دو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا سالار لڑک کھڑایا مگر سنبھل گیا ادھر چلو سالار نے کسی قسم کی مضاہمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ایک دم وہاں نہ آ جائے ان میں سے تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس سے راستے سے ہٹا کر چھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا گھٹنوں کے بل بیٹھو ایک نے دشتی سے اس سے کہا سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا وہ جانتا تھا وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا بیگ اتارا اس بیگ میں ایک کیمرہ چند فلم رول بیٹری ٹیلیسکوپ فریسٹیڈ والی کٹ پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھی جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا پھر اس نے وائلٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹیشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فریسٹیڈ کٹ بھی نکال لی اب تم کھڑے ہو جاؤ اس لڑکے نے تحکمانہ سے انداز میں کہا سالار اسی طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا اس لڑکے نے اس کی پشت پر جوگرز اور اس کی شرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی گوڈ کار ہے سالار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو سالار نے پہلی بار انہیں مقاطب کیا کیوں کار کو کیوں رہنے دیں تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں اس لڑکے نے درشت لجے میں کہا تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت پرابلم ہوں گے صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے اس میں اور بھی بہت سے لوکرز ہیں سالار نے ان سے کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے اپنے جاگرز اتار دو سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا جاگرز کس لیے اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری قوت سے ایک تھپ پر سالار کے موہ پر مارا وہ لڑک کھڑا گیا چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے دوبارہ کوئی سوال مت کرنا جاگرز اتار دو سالار خوشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگا دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمپر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا اب دیکھو اس طرح جاگرز اتارو اس نے سختی سے کہا سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دئیے اب اس کے پیروں میں صرف ڈرابے نہیں گئی تھی اپنی شرٹ اتارو اپنی شرٹ اتارو سالار ایک بار پھر اتراز کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے ایک دم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی نیچے پھینکو اس لڑکے نے تہک مانا سے انداز میں کہا سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی اس لڑکے نے اپنی بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بے اختیار پریشان ہوا شام ہو رہی تھی کچھ دیر میں وہاں اندھیرہ چھا جائے گا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرے گا دیکھو مجھے باندھو مت میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ اس بار اس نے مدفیانہ سے انداز میں کہا اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گونسہ مارا سالار درد سے دہرا ہو گیا اس کے موں سے ایک چیف نکلی تھی کوئی مشورہ نہیں اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھو کی طرح ان کی پیروی کی ایک درخت کے تنی کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ ان دونوں بازوں کو پتلے سے تنے کو پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر ڈوری لپیٹنا شروع کر دی دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریبال برٹانے رہا اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایٹ گٹ میں موجود گینچی سے تاٹنا شروع کر دی ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے تخنوں کے گرد لپیٹ کا گرہ لگا دی پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو بہاں نکال لی مو کھولو سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا اس لڑکے نے یکے بعد دیگر وہ سارے ٹشو اس کے موں میں ٹھونس دیا اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے موں میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے بھان دیا دوسرا لڑکا اب اتمنان سے بیک بند کر رہا تھا پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو ازاد کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے بھاندہ تھا وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو ازاد نہیں کر سکتا تھا نہ ہی دوری ڈھیلی کر سکتا تھا وہ دوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گوشتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا اور نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف سے کسی کو متوجہ کر سکتا تھا اس کے ارد گرد قدی آدم جھاڑیاں تھی اور شام کے ڈھلتے سائیوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی کسی طرف کا متوجہ ہو جانا کوئی موجزہ ہی ہو سکتا تھا اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برمودہ شرٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی دلاشت شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندے میں اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے آدھے گھنٹے کی جد و جہت کے بعد اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے پاؤں اور اردگرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا اکہ دکہ گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا اس کے اردگرد چھنگروں کی آواز دیں گونچ رہی تھی اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رکڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود دوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کے موہ کے اندر موجود ٹیشوز اب گل چکا تھا اور گلنے کی وجہ سے وہ موہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا کیونکہ وہ ان گلے پھر ٹیشوز کو نہ نکل سکتا تھا وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح بھی چبانے میں ناکام تھا اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو رہی تھی وہ صبح تک اسی حالت میں وہاں یقیناً تھٹھر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور وہ بار بار اسے کاٹ رہے تھے وہ اپنی برہن ہٹانگوں پر چلنے والے اور کٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا مگر باقی جسم پر رینگ نے والے کیڑوں کو جھٹک نے میں ناکام تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہاں بچھو اور سامپ ہوتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے وہ بچارگی سے سوچنے میں مصروف تھا اور میں یہاں مر گیا تو تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گی اس کی حالت غیر ہونے لگی ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں بے لباس بے نشان گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں کیا میرا انجام یہ ہونا ہے اس کے دل کی دھڑک نے رکنے لگی تھی اسے اپنی موت سے اکدم خوف آیا اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا اسے یوں لگا جیسے موت اس کے انتظار میں یہ دیکھنے کی وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی دوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے بازو شل ہونے لگے پندرہ منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدو جہ چھوڑ دی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے موں کی پٹی دھیلی ہو گئی تھی وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے موں سے نکال سکتا تھا اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دئیے تھے اگلے کئی منٹ وہ گہری سانس لیتا رہا پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا اس کا انداز بلکل ہزیانی سا تھا آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلہ دونوں جواب دے گئے اس کا سانس پھول رہا تھا یوں جیسے وہ کئی میل دوڑ رہا تھا مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے اور کیڑے اس کے چہرے اور گردن پر کاٹ رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا ایک دم اسے کیا ہوا بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیبسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس وقت درخت کے اس تنی کے ساتھ بندے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے وہ موت سے اس طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح یہ نیو ہیون میں ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اسی طرح بیبسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا پھر اس کے آنسو خوشک ہونے لگے شاید وہ اتنا تھک چکا تھا اب رونا بھی اس کے لئے ممکن نہیں تھا نٹھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اس کے کندھوں اور بازوں میں اتنا درد ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے پھر وہ کبھی نہیں حرکت دے سکے گا میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے سالار میرے لئے پہلے ہی بہت پرابلم ہے تم اس میں اضافہ نہ کرو میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی تھی کم از کم تم تو میری سٹویشن کو سمجھو میری مشکلات کو مت بڑھاؤ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دی اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا نیچے بہت نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھی میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں مائی ڈیئر امامہ میں نے تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم سوچو خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی نوٹ بھیج لیے سالار مجھے طلاق دے دو بھرائی ہوئی لجاجت امیز آواز سویٹ ہار تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہ چکی ہو وہ اب چک چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا وہ اب چک چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عقص دیکھ سکتا تھا وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاب کیا تھا وہ بڑھ بڑھایا میں میں اسے کوئی تکلیف پہچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے اپنے الفاظ کھوکلے لگے وہ پتہ نہیں جس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھیں دھنبلانے لگی میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی میں نے جانتے پوچھتے اس کے لئے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی میں نے اسے دھوکہ دیا بگر مجھ سے گلتی ہو گئی اور مجھے پچتاوہ بھی ہے میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مجھے واقعی ہی بچتاوہ ہے اس سب کے لئے مگر اس کے علاوہ تو میں نے کبھی اور کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کے لئے پریشانی کھڑی نہیں کی وہ ایک بار پھر رونے لگا میرے خدا اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو دھون دوں گا میں اسے طلاق دے دوں گا میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندے میں محسوس کیا ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار امامہ کی بے بسی خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کے تاثر اسے اب بھی یاد تھا اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا وہ اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر تقریبا پوری رات روتی رہی وہ بے حد مسرور تھا وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہوگا واحد پناگا جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا سلار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا وہ رات کے اس بہت وہاں اس اترنے والی تاریخی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رولا رہے تھے مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے واقعی ہی مجھے افسوس ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں آج کی قسط کا اختتام ہم یہاں کرتے ہیں اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ کرتے اور امید کرتی ہوں لائک بھی آپ ضرور کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں کل پھر حاضر ہوتے ہیں نئے قسط کے ساتھ اللہ حافظ